کہ کرونا وائرس بڑی دھومدام ہے کرونا وائرس کی آیا لوگ پریشان ہوئے لوگ ڈر گئے بغیر غسل کے بغیر کفن کے برادری والوں کو گھر والوں کو مریض کا چہرہ دکھائے بغیر گنتی کے افراد جنازہ پڑھ کے بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو دفن کیا گیا سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا تو سوشل میڈیا پر دیکھنے کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے سے نفرت کرنے لگے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ایک عجیب سا محول پیدا ہو گیا کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ڈرا ہوا ہے کہ کرونا وائرس ہے مسیطیں مسجدیں اللہ کے گھر پابندی لگا دی گئی کیا چیز ہے کرونا وائرس ہے سکول برباد ہو گئے یونیورسٹیاں کالج بچوں کی تعلیم مدارس ادارے بند کر دیئے گئے کہ کرونا وائرس ہے تو چونکہ پہلا موقع تھا اور لوگ بڑے سینے ہوئے تھے بڑے ڈرے ہوئے تھے اور لوگوں نے بڑی پابندی کی بھی بڑے سینٹائزر اور فیس ماسک اور بڑی بڑی احتیاطیں بتائی گئی اور لوگوں نے کی کچھ نے کی کچھ نے نہ کی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے بھی یا کہ بس یہ سارا کا سارا ایک بنایا ہوا کھیل ہے ملک کے ملک بند ہیں جب بندہ کسی بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ کاری صاحب ایک ملک نہیں سارے ملک بند ہیں لیکن جھوٹ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے اور سچ جو ہے وہ سچ ہوتا ہے تو بات آہستہ 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 کھول کر سامنے آنے لگی اور پتا چلا کہ کرونا وائرس کوئی نہیں کیوں کہ سید عالم نور مجسم شفیق معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخاری شریف کی جلد نمبر تین کے اندر صفحہ نمبر تین سو چالیس پر حدیث نمبر 668 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان موجود ہے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں قَالَ لَا أَدْوَى لَا وَلَا سَفَرَا وَلَا هَامَتَا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بیماری کسی ایک بندے سے کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی یہ کن کا فرمان ہے نبی پاک کا فرمان ہے کروڑوں زبانوں پر بد یقینی ہو سکتی ہے اور کروڑوں بڑے سے بڑے بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا اگر آج کوئی بندہ آقا کریم کا فرمان سن کے حدیث مصطفیٰ سن کے اس کے دل کے اندر اگر تھوڑی سی محل کو چیل آئے یہ بات یاد رکھنا کہ حضور کا فرمان سن کے پھر دل کے اندر یہ خیال آئے کہ نہیں بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے تو بندہ ایمان سے فارے ہو جائے گا فوری طور پہ بندہ ایمان سے خالی ہو جائے گا کیوں کہ اس نے نبی کی زبان پر شک کیا اور اگر آقا کریم کی بات میں ماذا اللہ اصطفیر اللہ شک ہو جائے تو پھر پورے کا پورا قرآن مجید شک میں چلا جائے گا کیونکہ ہم نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا نہ ہم نے جبریل کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے ہم نے تو سنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے